السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئے ہو سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن پائے بڑی ہی الگ سی ریسیپی اور بڑی ہی زبردست تو آپ یہ ماں سوچئے گا کہ گرمی ہے تو پائے نہیں بن سکتے بلکل ہم گرمی میں پائے کھار سکتے ہیں اور ہمارے گھر میں بنتے ہیں تو آپ بھی ضرور بنائیے گا اس ریسیپی سے بڑی ایزی ریسیپی ہے وداف پریشر کوکر ہم بنائیں گے تو یہاں ہم انہیں مٹن کے پائے لے لیے ہیں اور ان کو چھوٹے پیسیز میں کارٹ لیا ہے ایک اب گھی میں ان کو ڈال دیا ہے ساتھ میں کچھ کھڑے مسالہ جات اس میں ایڈ کر دیئے ہیں جس میں دو سے تین داچینی کی سٹکس ہیں ایک کھڑی پتہ ہے چھ ہری الائچی ہے دو موٹی الائچی ہے اور ساتھ میں ایک بادیان کپھول ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے لئے ایک مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لئے 1 تیبل سپون سرک میشکا پاورڈر 1 تی سپون ہالدی پاورڈر 1 تی سپون کالی میشکا پاورڈر 1 تی سپون نمک 1 تی سپون 0 پاورڈر اور 1 تیبل سپون کٹا ہوا بھونا ہوا کٹا ہوا خوشت دھنیا پاورڈر اچھے سے مکس کر کے اب یہاں آپ کی چوائے سے آپ چاہیں تو اس میں آپ ایک سے آدھا کپ سے ایک کپ تک آپ اس میں یوگرٹ پہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اچھے سے مکس کر کے یہ آپ سائٹ پہ رکھ دیں یہ آپ کا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد جو پائے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اس کے بعد اس پہ میں نے ایڈ کرنا ہے 2 تیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ یعنی کہ ادھرک لیسن کا پیسٹ میرے پاس یہاں فریز ہوا ہوا پڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ بڑا سائٹ کیوب جو کہ تقریبا 2 تیبل سپون کے پرابر ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں 2 میڈیم سائز کے پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ ڈال دیجئے گا اگین میرا یہ فریز ہوا ہوا کیوبز ہیں تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ساتھ میں آپ نے ایڈ کرنے ہیں 3 بڑے سائز کے ٹوماٹر میرے پاس یہ لاسٹ کیوب رہ گیا تھا جو کہ تقریبا ایک بڑے ٹوماٹر کے برابر ہے تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ساتھ میں میں نے اس میں فریش ٹمیٹوز ایڈ کرنے ہیں تو اچھا یہ ایڈ کرنے کے بعد جو میں نے مسالہ جو ہے وہ پانی میں ڈال کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال دینا ہے اور اب اس کے ساتھ اس کی اچھے سی بھنائے کر لینی ہے آپ اس طریقے سے بنائیں گے بہت زبدست پایا بنے گا آپ کو بہت محنت بھی نہیں کرنے پڑے گی اور بہتری سال ہو جائے اور وہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا اچھا یہاں دو میری میڈیم سائز کے ٹوماٹر لے کے ان کو سینٹر سے کٹ کر کے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ایک چیز جو میں دکھانا بھول گئی ہوں وہ ہے وان ٹیبل سپون ہرے میرش کا پیسٹ اس میں ڈال دیا ہے اب ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر کے اس کو اچھے سے اس کی بھونائی کر لینی ہے یہاں تقریبا پانچ سے چھر منٹ تک میں نے اس کو بھونائی ہے بہت اچھے سے چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ مکس ہو چکی ہیں تو اب آپ دس سے بارہ گلاس چاہے ہیں وہ پانی کے اس میں ڈال دینے ہیں اگر پریشے کوکر میں بنا رہے ہیں تو آپ کو پانی کم ڈالنا ہے لیکن چونکہ میں اسی پتیلے میں ہی بناوں گی تو میں نے تقریباً بارہ گلاس ڈال لے ہیں پانی کے اور اس کے بعد میں اس کو ڈھک کر تقریباً میں فیل ہال اس کو چالیس منٹ تک نہیں کھولوں گی آفٹر فورٹی منٹ میں اس کو اپن کروں گی اور چیک کروں گی کہ کیا سچویشن ہے چالیس منٹ کے بعد جب میں نے اس کا ڈھککن اٹھایا ہے تو پائے جو تھے وہ تقریباً بلکل گل چکے تھے اب یہ ٹومیٹوز جو میں نے سابو ڈالے ہوئے تھے ان کا میں چھلکا نکال لوں گی اور باقی بھی جو کھڑے مسالے ڈالے تھے وہ بھی میں نکال لیتی ہوں اور یہ بہترین قسم کیا ہمارا مٹن پائے جو ہے یہ ریڈی ہے آپ یقین کریں اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور ماشاءاللہ کلر کتنا زبردست ہے کہ یقین آپ کبھی یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہوگا تو آج ہی پائے لے کر آئیے اور اس طرح سے آپ بنائیے ہیں ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ